اسلام علیکم میں تلاب چنچلم کارپوریٹر ڈرپٹر سمینہ آج یہاں پر گلی نمبر تین میں صدیخ نگر میں ایک واقعہ پیش آیا جو تین چار بچے جو گاجہ پی کے نشے کی حالت میں عبد الملک نامی بچے کو جو باویس سال کا ہے چانخوں سے کافی زخمی کر دیئے اور یہاں سے اس کو اسمانیا بھی جایا گیا ہے موقع پہ سرکل انسپیکٹر صاحب آگئے فوری بھی جا کے وہ ابھی ایمیل سی بک کر آئے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہے ڈاکٹر کی ریپورٹ آنے کے بعد جو نہ کیا سیکشنز لگانا ہے اس کو بک کر کے اریسٹ کر کے اریسٹو کر لیے ہیں ان کو اس کے بعد جو ہے نا ان کو جو بھی ہے سزا دے کے بھی آ دیں گے جیل کو کل اب چار چار لوگوں کو گرفتار کر لیے اور ان کے ابھی نام ابھی پتا نہیں ہے مگر یہ گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان میں ہوا اور جو ہے نا یہ بچہ جو ہے نا صرف ان کے گھر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگ نشے میں جو ہے نا غیر ضروری بتمیز ہی کر کے تماشا کر کے جو نا یہ تماشا کرے ہیں وہ لوگ اس سے پہلے ایسا میرے پیرینڈ میں تو نہیں ہوا کیونکہ میرا پیرینڈ ہو کے ایک سال ہو گیا آ کے ابھی نہیں ہوا مگر یہ کافی چل رہے ہیں بارداد یہاں اپنے پاس ہی نہیں ہر جگہ چل رہے ہیں اور جو ہے نا پولیس ڈیپارٹمنٹ بھی کافی محنت کری ہیں نشے کے چیزیں پیدا نہیں ہونا یہ لوگ نہیں لینا بلکہ انہوں نے اپنے محنت برابر کر رہے ہیں مگر وہ لوگ پتا نہیں کہ اس ٹائم پہ رات کے ٹائم پہ آ کے تماشا کرے چلو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وہ لوگ کو پکڑ کے چار ارسٹ ہو گئے شاید اور کون کون ہے اس کے اندر انوالب ابھی پتا نہیں ہے ابھی وہ ڈاکٹر کی ریپورٹ آنے بعد ایمل سی کا جو رہتا نا وہ دیکھ کے جو نا سرکر انسپیکٹر صاحب جو نا ڈیسائیڈ کرتے ہمیں ہیں انڈر ٹریٹمنٹ ہے ابھی شاید زیادہ بہت زیادہ ٹاکیاں لگے بچے کو اور خون بھی بہت بہے گیا تو ڈاکٹرز بھی الحمدللہ ماں پر ٹریٹمنٹ فوری اپن کر دیا لوگ ابھی اس کے حساب سے وہ ایمل سی جو نمبر ہے نا وہ نمبر کے حساب سے سرکل صاحب جو نا وہ پوری ریپورٹ لے لی ہے ڈاکٹر صاحب سے اسی کے بینہ پر جو نا جو بھی یہ سیکشن لگا کے لوگ کو جو نا جیل کو بھی آئیں گے شکریہ اللہ ہے برکاتو جی میرا نام محمد جھانگیر ہے اور میرے بھائی کا نام عبد الملک ہے جن کے عمر باویس سالہ ہے یہ حدث یہ واقعہ گیارہ سے بارہ کے درمیان میں پیش نظر آیا اب ہی ہمارے بھائی کھانا کھا کر جوہے سو اٹھ رہے تھے کہ کھٹکا مارے ایک بار مارے دو بار مارے کھٹکے مارے بعد بھائی دروازہ کھول کے ذرا سا باہر گئے باہر جانے پر چورس سبے بلا کر کیا بحض ہوئی کیا جانے کیا ہوا ان کو مار کے کر کے جوہے سو یہ لوگ بھاگ گئے گھر سے صرف باہر نکلے جب تک بھاگ گئے منیمم آٹھ سے دس لوگ تھے بولے ہیں وہ نشے کی حالت میں تھے اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سخت سے سخت ان لوگ کے اوپر کاروائی کی جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ جوہے سو کیس کرے تھے کچھ بھی ایکشن نے لیے پولیس والے آئے ایک بار دیکھ لیے ختم ہو گیا اس کے بعد آج تک کوئی پولیس والے وہاں پر آنا اس طریقے سے کہ آ کر دیکھے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا وہ سب نہیں ہوا جوہے سے لہٰذا میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سخت سے سخت کاروائی لیجئے اور ان لوگ کے اوپر سخت سے سخت ایکشن کیجئے کیونکہ ہم لوگ صرف گھر کے بازوک آ کے ٹھہرے تو بھائی یہاں پہ کیوں ٹھہرے آپ لوگ کیا وجہ ہے ٹھہرے کی کیوں ٹھہرے جائیے یہاں سے اتنی چلفاز اتنا ہی بولنا ہے کیونکہ کافی پبلک وہاں کے ہر کوئی پریشان ہے اس سے پہلے وہاں کے لوگ بھی آ کر پی ایس میں کیس دے کر گئے جب ہی بھی ایکشن نہیں ہوا ہم لوگ اس سے پہلے ہوا جب ہی بھی ایکشن نہیں ہوا تین نمبر گلی میں کونے پہ آ کے کھمبے گنے ٹھہر کے گانجے پینا ہر وہ کام کر رہے ہیں ان لوگ آ کے وہاں پر گانجے پینا شراب بھی پی رہے کبھی کبھی شراب بھی پی رہے لہذا آپ لوگ سے عدباً گزارش ہے کہ آپ لوگ سخت سے سخت کاروائی کیجئے آپ کے بھائی پہ پہلے بھی ایسا اٹک نے ہوا مارے کرے تھے دشمن ہی کچھ نہیں ہے صرف کونے پہ کیوں ٹھہرے پی کے کر کے آ کے کیوں ٹھہرے گھر میں ضعیف لوگ ہیں گالی گلوز دینا ٹھٹی ٹھٹا کرنا وہاں کے ٹھہر کے ہم لوگ صرف ہڑ جاؤ بھی بول رہے اور کچھ بول رہی نہیں تو اس حالت میں بھی یہ لوگ یہ کام کر کے نکل گئے آج یہ کرے خدا نہ خاصتہ کل اگر بچے کی جان چلے گھر پہ سے بلا کے مارے گھر پہ سے بلا کے کھٹکا مارے وہ کون کھٹکا مارے اپن باہر نہیں دیکھے کھٹکا مار کے بلا کے باہر صرف امی باہر بہنہ باہر نکر رہے تھے ہمارے گھر میں سے نکل اتنی دیر میں مار کے ان لوگ بھاگ گئے بچہ ایک پکڑکی کھینچ کے علاقے گھر کا نے لایا اس کے بعد دواخہ نکولے لے کر گئے یہ حادثہ پیش آیا پریش ہے کہ سخت سے سخت کاروائی کیجئے اور آئندہ بار نئے ہونے کی کوشش کیجئے